بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے فرنڈز محکمہ پرائمری اینڈ سیکنٹری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں زبدس اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جن میں اٹینڈنٹ نائب کاسر سویپر سینٹری ورکر ڈرائیور ڈاک رنر کمپیٹر آپریٹر ریسیپشنسٹ سیکیورٹی گارڈ چوکیدار اور الیکٹریشن شامل ہیں سو اس ویڈیو میں میں آپ سے ان اسامیوں کا ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ووچ کرنی ہے ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے اس یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنے بھی جو نوٹفکیشنز ہوں وہ آپ کو بھی لا تخیر آسانی کے ساتھ ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اجتہار برائیو ورک چارج اسامیہ محکمائی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈیپارٹمنٹ کے ذریع انتظام ہیپٹائٹس کنٹرول پروگرام کی خالی اسامیوں پر ورک چارج کی بنیاد پر مالی سال دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس میں برتی کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو اسامیہ ہیں جن کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں جن میں اٹینڈنٹ نائب کا اصد سویپر سینٹری ورکر ڈرائیور ڈاک رنر کمپیوٹر آپریٹر ریسیپشنسٹ سیکیورٹی گارٹ چوکیدار اور الیکٹریشن شامل ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے اٹینڈنٹ نائب کا اصد کی تو اس کی اسامیوں کی تعداد کی بات کی جائے آٹھ ہے ایج لیمٹ اس ان اسامیوں کے لیے منشن نہیں کی گئی کسی بھی اسامی کے لیے ایج لیمٹ منشن جو ہے وہ نہیں کی گئی تو اگر اس کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو میڈل پاس ہو نائب کا اصد اس کے بعد نمبر دو پہ اسامی ہے سویپر سینٹری ورکر کی اسامیوں کی تعداد کی بات کی جائے تو پانچ ہے ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو پرائیمری پاس اور صفائی کا کام جانتا ہو نمبر تین پر اسامی ہے ڈرائیور کی اسامی کے تداد ہے ساتھ ایڈوکیشن کے اگر بات کی جائے میڈل پاس ہو اس کے ساتھ لٹیوی ڈرائیونگ لیسنس ہونا ضروری ہے اگر آپ جو ہے وہ میڈل پاس ہیں اگر آپ کے پاس لٹیوی ڈرائیونگ لیسنس نہیں ہے تو آپ اس اسامی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ جو ہے وہ میڈل پاس ہیں اور الٹی وی جو ڈرائیونگ لیسنس ہے وہ رکھتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کے چانسز زیادہ ہیں آپ ان اسامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ڈرائیور کی نمبر چار پہ اسامی ہے ڈاکٹرنر کی اسامیوں کی تعداد ہے دو ایڈوکیشن کے اگر بات کی جائے تو میٹرک پاس ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ نے منشن نہیں کیا گیا کہ فرسڈ وین میں یا سیکنڈ وین میں سو اگر آپ کی سیکنڈ وین بھی ہے میٹرک میں میٹرک اگر آپ نے جو ہے سائنس کیا یا آرٹس کی ہے تو آپ ان اسامیوں کے لیے ڈاکٹرنر کی اسامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر پانچ پہ اسامی ہے کمپیٹر آپریٹر کی اسامیوں کی تعداد کی بات کی جائے تو نو ہے ایڈوکیشن کی بات کی جائے میٹرک پاس ہو اور اس کے ساتھ ٹائپنگ سپیڈ کم از کم پینتیس الفاظ جو ہے وہ پر منٹ ہونی چاہیے ڈیو پی ایم کا مطلب ہے ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے پینتیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے نمبر چھے پہ ہے اسامیوں کی تعداد کی بات کی جائے تین ہے ایڈوکیشن کی اگر بات کی جائے تو میٹرک پاس ہو کمپیٹر لیٹریٹ کو ترجیح دی جائے گی یعنی کہ جو کمپیٹر کے ریلیٹڈ زیادہ نالیج رکھتا ہے تو اسے اسامیوں کے لیے زیادہ ترجیح دی جائے گی اس کی نسبت جو کہ بلکل نیو ہے جو اس فیلڈ کو نہیں جانتا نمبر ساتھ پہ اسامی ہے سیکیورٹی گارڈ چوکی دار کی اسامیوں کی تعداد ہے چار اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے میڈل پاس ہو جسمانی طور پر وہ تندرست ہونا چاہیے نمبر آٹھ پہ اسامی ہے اسامی کے تعداد ہے ایک ایڈوکیشن کی بات کی جائے اگر آپ کی ایڈوکیشن میٹرک ہے آپ کے پاس ایڈوکیشن کا ڈپلوما یا سیٹیفیکیت ہے تو آپ انہاں سامیوں کے لئے الیکٹریشن کی اپلائے کر سکتے گی اگر آپ کی ایجوکیشن میٹرک ہے آپ کے پاس میٹرکی ڈگری ہے لیکن آپ کے پاس الیکٹریشن کا سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے انہاں سامیوں کے لئے اپلائے نہیں کر سکتے تو فرنج اگر بات کریں کہ اپلائے کی کہ کس طرح ہم نے اپلائے کرنا ہے کہ آن لائن اپلائے کرنا ہے یا اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں کسی جگہ پر سیلیکشن کا کیا پروسیجر ہوگا تو وہ میں اب آپ سے ڈسکس کروں گا تو فرنڈز اگر شرائط کی بات کی جائے حکومتی پولیسی کے مطابق درخواست کے ساتھ دومی سیل، کومیشن آختی کارڈ، دو در تازہ، ترین، پاسپورٹ، سائز، فوٹوگراف، مطلوبہ، تعلیمی، فنی اصناد کی مصدقہ نکول کی کاپی لفت کریں اور انٹرویو کے وقت اصل اصناد ہمراہ لائیں آپ یہ ڈاکومنٹس آپ کو بتا دیئے ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے سمیٹ کروانے ہیں اور اگر آپ کو جب انٹرویو کے لئے بلایا جائے تو آپ نے اپنی جو اصل تعلیمی اصناد ہیں وہ ساتھ لے کے جانی ہے ان کی جو ہے وہ فوٹو کاپی نہیں چلے گی اصل آپ نے لے کے جانی ہے اپنی جو بھی تعلیمی اصناد ہوں گی اگر آپ نے میٹرک کیا تو میٹرک کی جو ہے وہ ڈگری ہوگی سند ہوگی اس کے ساتھ آپ کا ایڈی کارڈ ہوگا آپ کی فوٹوگراف ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے نامکمل اور تاخیر سے مصول ہونے والی اور مطلوبہ تعلیمی فنی میار پر نہ اترنے والی درخواستیں نہ قابل قبول ہوں گی جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر چکا ہوں کہ اگر آپ الیکٹریشن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میٹرک کی سند ہے لیکن آپ کے پاس سیٹیفیکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس فنی میار پر اترنے والی سیٹیفیکیٹ نہیں ہے تو آپ ان اسامیوں کے لئے پلائی نہیں کر سکتے تو ایسی جو درخواستیں ہوں گی وہ قابل قبول نہیں کی جائیں گی یہ شرائط میں یہ بات لکھی گئی ہے منشن کی گئی ہے بقائدہ طور پر اس کے بعد امیدواروں کا انتخاب ان کی اہلیت تلیمی قابلیت تجربہ اور انٹرویو کے بنیاد پر ہوگا انٹرویو ہیپٹائٹس کنٹرول پروگرام میں منعقت کیا جائے گا اور انٹرویو میں حاضری پر کوئی ٹی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا درخواستیں اشتہار حاضر کی اشاعت کے پندرہ دن کے اندر اندر محصول ہونا لازمی ہے یہ جو اشتہار ہے یہ کل جو ہے یہ شائع کیا گیا ہے تو آپ کے پاس جو ہے چودہ دن ہے آپ ان اسامیوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ امنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نوٹ لکھا گیا ہے ہپٹائزرز کنٹرول پروگرام میں پہلے سے کام کا تجربہ رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی جو جن کا جو ہے ایکسپیرینس ہے زاری بات ہے کہ اگر آپ کا جو ہے ایکسپیرینس ہے تو آپ کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کل سیٹوں کا بیس فیصد سرکاری ملازمین سکیل نمبر ایک تا پانچ کے بچوں کے لئے پندرہ فیصد خواتین کے لئے تین فیصد مزور افراد کے لئے اور پانچ فیصد اقلیتوں کے لئے مختص ہوگا نوٹ یہ گورنمنٹ کی مستقل ملازمت نہیں ہے یہ عارضی ورک چارج پوسٹے ہیں یہ جو اسامیہ ہیں جن کے لئے آپ اپلائے کریں گے یہ جو ہے مستقل جو ہے وہ ملازمت نہیں ہے گورنمنٹ کی جانب سے یہ عارضی جو ہے یہ ورک چارج پوسٹے ہیں تو فرنڈز اگر بات کریں کہ اپنے آپ نے ڈاکومنٹس کی ایڈریس پر بیجنے ہیں تو یہ جو ہے ایڈریس منشن کیا گیا ہے ڈاکومنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں جن میں جو ہے آپ کی پاسپورٹ سائز تصویر تصویر ہیں کومیشن آختی کارڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈومی سیل اور جو بھی آپ کی جو تعلیمی اصناد ہیں اور جو ہے وہ سیٹیفیکیٹس وغیرہ ہیں جو ایکسپیرینس سیٹیفیکیٹس وغیرہ ہیں لیٹرز وغیرہ ہیں وہ آپ نے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر کرنے ہیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو ملتے ہیں فرنڈز نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ